یہ محفوظ ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا حسین تمہیں کربلا جانا ہو حسین نکلے ہی تھے کربلا جانے کی بس گفتگو اگر یہیں روک دوں تو آپ حق گریہ تو ادا کر چکے ہیں مگر میرا دل چاہتا ہے تو ایک جملے اور مدینہ سے رخصت کا منظر ایک منظر اور یاد دے لائے اور وہ منظر یہ ہے کہ حسین ایک ایک سے جدہ ہوئے ہیں اور ایک ایک آ کے حسین سے جدہ ہوا ہے عزیزوں نے رخصت کیا ہے حسین جناب ام سلمہ سے بھی رخصت ہوئے ہیں اور جناب ام سلمہ کو امانتیں سوپی ہیں اور اب یہ تحقیقی مسئلہ ہے تاریخی تحقیق کرنے والے دادے تحقیق دیں مگر عرباب مقاتل لکھتے آئے ہیں اور بیان کرتے آئے ہیں کہ حسین جب چلے ہیں مدینہ سے تو سب کو ساتھ لے کے چلے سب کو ساتھ لے کے چلے مگر کہتے ہیں کہ ایک بیمار بچی تھی جیسے حسین نے مدینہ میں چھوڑ دیا کیوں چھوڑا امام حسین کی کہ بچوں کی تعداد کتنی تھی کتنے فرزن تھے کتنی بیٹیاں تھی یہ تحقیقی مسئلہ ہے لیکن عرباب مقاتل ذکر کرتے ہیں ایک بچی تھی بیمار تھی اسے امام نے چھوڑ دیا یہ بچی دروازے پہ کھڑی تھی سب رخصت ہو گئے سب سوار ہو گئے کافلہ آگے بڑھ گیا بچی دروازے پہ کھڑی رہی بچی کافلے کو دیکھتی رہی کافلے والے پلٹ پلٹ کے بچی کو دیکھتے رہی ایک مرتبہ کافلے والوں نے دیکھا کہ بچی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دروازے کے باہر آگئی عسین نے کافلہ پھر روک دیا بچی کے پاس آئے بیٹا ہم نے تمہیں امانتیں سوپی ہیں تمہیں سلامت رہنا ہے تمہیں محفوظ رہنا ہے تمہیں باقی رہنا ہے بچی نے کہا ایک بار اور سب سے رخصت ہوئی بچی سب سے رخصت ہوئی ایک ایک سے رخصت ہوئی کفی زینب سے رخصت ہوئی ام کلسون سے رخصت ہوئی سکینہ سے رخصت ہوئی بی بی رباب سے رخصت ہوئی جب رباب سے رخصت ہوئی تو رباب کے آغوش میں ایک شیرخار بچا تھا اس بچی نے اسے پیار کیا بچہ ہمک کے بہن کے آغوش میں آ گیا اور اب اس کے بعد ماں نے بڑی کوششیں کی مگر بچہ ماں کی آغوش میں آنے کے لیے آمادہ نہ ہوا کہتے ہیں سب نے کوششیں کی آخر میں پھر حسین آئے کہتے ہیں حسین نے بچے کے کانوں میں کچھ کہا اور بچہ ہمک کے حسین کے آغوش میں آ گیا مزاج دان امامت سکھے حسین نے کچھ اور نہیں کہا تھا یہی کہا تھا بیٹا تم محضر شہادت کی آخری مہر ہو تمہیں کربلا میں شہید ہونا ہے تمہیں ہمارے ساتھ کربلا روانو اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِغَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْرِهِ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل ویسے آشنا فرمائیں معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرمائیں پروردگار معبود ہمارے اس نوحہ و شیون کو اس گریے کو اس ماتم کو قبول فرمائیں پروردگار اپنے ولیے آخر کو اذنِ ظہور عطا فرمائیں اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رعفت و رحمت کا پرچند ہمارے اس نوحہ